بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 اللہ الرحیم اللہ الرحیم کہاں پر رہیں کائنات میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز تو موجود ہے جن کے بارے میں ہم یکسر لاعلم ہیں یہ کائنات جو سائنس کی بہت بڑی ترقی کے اوپر دعوے دار تھی کہ ہم سائنس کی اتنی ترقی پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم جو کرنا چاہے ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک جرسیم کا مقابلہ نہیں کر سکے وہ تمام ممالک کے جو دعویٰ کیا کرتے تھے کہ کوئی شخص کوئی عورت دو بٹا نہیں پہن سکتی کوئی عورت ہجاب نہیں کر سکتی اور وہ ننگے بھیرا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مچھر کو بھیجا ڈنگی مشہور ہوا اور اس ڈنگی کی وجہ سے تمام لوگوں نے کپڑے پورے پہننا شروع کر دی گئے اور اللہ تعالیٰ نے ایک جرم بھیجا ایک معمولی سا جرم جو ایک سوئی کی نوک پر کھربوں کی تعداد میں آ جاتے ہیں ایک معمولی سا وائرس اور اس نے دیا ہے ساری دنیا کے سائنس دان مو چھپاتے پھر رہے ہیں کہ اے رب باری اللہ تیرے سامنے ہماری کوئی عقاد نہیں اب دیفنیٹلے اس کا علاج بھی دریافت ہوگا تو علاج دینے والے بھی اللہ کی ذات ہے سائنس دان کچھ نہیں کر سکتے انہوں نے بہت ساری چیزیں صرف اس بنیاد پر اجاب کی کہ کر کچھ اور رہے تھے نکل کچھ اور چیز آئی بہت ساری ایسی چیزیں میرا آج کا جو موضوع ہے وہ آپ کی جسم کی ہیلنگ کیونکہ میں آپ کو معلوم ہے کہ میں جیم سٹون ہیلنگ نائی جیم سیلنگ ادارے کی طرف سے آپ کے پاس ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوش کرتا ہوں بہت ساری چیزوں کی آج میرا موضوع جو ہے وہ موہ نجف ہے دورے نجف پر میری ویڈیو آ چکی ہے اور میں دورے نجف آپ کے بارے میں سمجھا بھی چکا ہوں کہ یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو فیک دورے نجف شیشہ دوسری چیزیں وہ ویچ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے جو وادی سلام سے جو اوریجنل دورے نجف ہیں نجف اشرف سے وہ ہم نے منگوا کر اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں اور اتنی زیادہ بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہمیشہ رہے لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے کہ وہ اگر اتنے ہزاروں سال سے وہ قبرستان موجود ہے تو انشاءاللہ دورے نجف بھی اگر یہ ہزاروں سال قبرستان رہے گا تو یہ موجود رہے گا اور یہاں سے نکلتا رہے گا اب اس کے اندر ایک اور چیز آتی ہے جس کو کہا جاتا ہے موہ نجف موہ نجف وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کے اندر بال ہوتے ہیں یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر میں آپ کو بھی ان کی پکچرز جو ہیں وہ سنٹ کر دوں گا تاکہ آپ ایزیلی اس کے اندر بالوں کو دیکھ سکیں اس کے اندر تین قسم کے جو بال ہیں وہ آ رہے ہیں اس میں سے گولڈن بال بھی آ رہے ہیں اس میں بلیک بال بھی آ رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ گرین بال بھی آ رہے ہیں اب گرین گولڈر اور یہ اس کو جو بلیک بالوں کو یا ان کو یہ کہا جاتا تھا ان کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا کسی نے کہا کہ جناب ان پتھروں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی کے بال ہیں کسی نے کہا کہ ان میں مولا علی علیہ السلام کی داڑی کے بال ہیں یا ان کے سر کے بال ہیں ایسی چیزیں بہت ساری چیزیں ہمارے اسلام کے اندر اس لیے کی جاتی ہیں جیسے کہ آپ اگر کربلا میں چلے جائیں تو وہاں ایک سنگ مرمر جو لگا تھا اب وہ سنگ مرمر ہی جو ہے یہ کہہ کر فروخت ہو رہا ہے کہ آپ جناب جی یہ مولا کی زری جو توڑی ہے یہ زری کا پتھر ہے تو آپ اس کو پہنیئے اب اس سنگ مرمر کو اب وہ تو پتہ نہیں کب کا ختم ہو چکا لیکن لاکھوں لوگ جا رہے ہیں کرونوں جا رہے ہیں اور کرونوں کو وہ مہیا کیا جا رہا ہے تو اب آپ خود سمجھ لیجئے کہ وہ سنگ مرمر ایموشنی بلیک میلنگ بہت زیادہ ہے ہ ہمارے اندر اور ہم یہ کرتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ایک ریڈ کلر کا سنگ مرمر آ گیا تو اس کو سنگ کربلا کہہ کر فروخت کیا گیا کہ یہ کربلا کا پتھر ہے ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ چونکہ اس کے اندر جاتے ہیں محبت میں عقیدت میں وہ بہت ساری چیزیں خریدنا چاہتے ہیں ہمارے یہاں بہت سارے ناموں کے دھوکے دیے جاتے ہیں اموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے اور اسی بلیک میلنگ کے ذریعے سے اپنے کاروبار کو فروخت دیا جاتا ہے کاروبار کو بڑھایا جاتا ہے یہ بسیکلی کوڈ سویمری کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ سلکہ وینز ہوتی ہے بسیکلی جب یہ پتھر جو بارش ہوتی ہے پہاڑوں سے برستی ہے باروں سے برستنے کے بعد پہاڑوں کی ریخوں سے ہوتی ہوئی پہاڑوں کے ان جگہوں پر پہنچ جاتی ہے پانی یہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے نہ تو یہ اٹھ سکتا ہے اور نہ نکل سکتا ہے اور زمین کے نیچے جو لاوے کی حدت ہے وہ اس کو پگھلانا شروع کرتی ہے اور اس کی ب بھاب بننا شروع کرتی ہے اور وہ جو بھاب ہوتی ہے وہ کرسلز بنتی ہے اور کرسلز کے ذریعے اب مختلف جگہ کے اوپر جہاں پر آکسائیڈ ہے آلومونیم ہے کوپر ہے یا مختلف چیزیں ہیں اس حساب سے مختلف قسم کے سٹونز جو ہیں وہ ترتیب پانا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں یہ گیسز کا مجموعہ ان بخارات کو جماتا ہے اور ان پتھروں کو بلڈ اپ کرتا ہے زمین کی تہہوں کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کے کارخانہ ایک قدرت ہے اور جس کو اگر آپ دیکھ بہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں یہ مدر راک ہے پہاڑ کے اندر سے نکلا ہو اور اس کو اگر میں سیدھا کرتا ہوں تو یہ کارخانہ ایک قدرت ہے آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر بہت سارے پتھر کچھ چھوٹے کچھ بڑے اگ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان پتھروں کو بنانے والی ذات ہے اس پاک بابرکت ذات رب جل جلالہ وحدہ اللہ شریعت کی اس آہد کی اس خالقہ احسن الخالقین کی اس رب العالمین کی وہ اس ذات کو ان پتھروں کو تخلیق کرتا ہے اور یہ پتھر ایسے ہی نہیں ہیں ان پتھروں کا ہماری زندگی پر بہت زیادہ اثر ہے میں اس کے بارے میں پتھروں کے بارے میرا ایک ہی نعرہ ہے اور وہ میں لگاتا ہوتا ہوں اور ہمیشہ لگاتا ہوں آپ اپنا جمسٹون چینج کر کے اپنی آدات کو چینج کر سکتے ہیں اپنے آئی کو لیول کو چینج کر سکتے ہیں آپ اپنی خامیوں کو ختم کر سکتے ہیں آپ اپنی خوبیوں کو بڑھا سکتے ہیں آپ اس کے اندر ان جوہرات کی مدد سے آپ اپنی طبیعت کے اندر پرولمز جو آ رہی ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں آپ ایک ناکام انسان سے ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں تو آپ ضرور ایک بار مجھ سے کانٹیٹ کیجئے میں علم نجوم پر کام بالکل نہیں کرتا ان حدیث کو آپ مدد نظر رکھئے کہ نجومی حکم میں مثل قاہن ہے قاہن مثل ساہر کے ہے ساہر مثل کافر کے اور کافر کا ٹھکانہ جانم ہے میں آپ سے جو بات کروں گا وہ سائنٹیفکلی کروں گا اسلامکلی کروں گا اور قرآن ان حدیث سے پروف کروں گا کہ جو سائنس بھی اس کو ایکسپٹ کر رہی ہے اور میں ماباد و طبیعت کو بھی طبیعت کی قسوٹی پر جب تک پرخ نہیں لیتا ہوں اس وقت تک آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا کیونکہ رب کائنات نے یہ حکم فرمایا ہے کہ قلحات و برحانکم انکنتم صادقین اگر تمہارے پاس دلیل ہے تب بات کرو دلیل پر بات کرو آپ کی پاس دلیل ایسی ہو جو سائنٹیفکلی بھی ہو سائنٹیفکلی آپ اس کو پروف کیجئے تو پھر یہ مثل یہ پتھر موہ نجف جو بھی شخص پہنے گا اس کو آنتوں کی بیماری ہے اس کے میدے میں گل بڑھ ہے بچے جو رات کو سوتے ہوئے دبک کر اٹھ جاتے ہیں ان کے گلے میں یہ ڈال دیجئے بہت اکسیر ہے اس کے لیے یہ جو یورین کی پرولمز ہیں ان کو بہت زیادہ سالو کرتا ہے در نجف بھی اور موہ نجف بھی یہ ان کی کالٹیز ہیں کہ یہ آپ کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ٹھہراؤ بھی لاتا ہے نظر سے بھی بچاتا ہے کیونکہ بسکلی یہ بھی سلیکا ڈائی اکسائیڈ ہیں اور ہارڈنیس بھی اس کی سیون ہے اور اس چیز کو اگر آپ یوٹلائز کرتے ہیں تو موہ نجف سلیکا وینز بنتی کیسے ہیں اس کے اندر وہ سمپل سی بات ہے کہ جب یہ پتھر جم رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر سے معمولی سے بابلز جو اٹھ کے اوپر کی سمت جاتے ہیں تو وہ پیچھے ایک لائن چھوڑتے جاتے ہیں جس کے اندر سے یا کوئی گیسز ہوتی ہیں یہ خدا کی قدرت ہے کہ اس کے اندر ایک باریک ہولز بن جاتے ہیں اب ہولز کے ذریعے جو وہاں پر مادنیات موجود ہوتی ہیں چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ بلیک کلر میں ہوں تو وہ بلیک سلیکا وینز بن جاتی ہیں اگر گرین ہوں تو گرین سلیکا وینز بن جاتی ہیں گولڈن ہوں تو گولڈن سلیکا وینز بن جاتی ہیں اور اسی کو پروٹائل کوارس بھی کہا جاتا ہے اور یہ آپ کی طبیعت کے پر بہت زبردست سید خورم واسنکوی نائن جیمز ہیلنگ کی طرف سے وما علینا اللہ اللہ